جس کے ذمہ قربانی باجب ہے وہ قربانی ادا کرے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس شخص کی اندر استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری ادگاہ پہ بھی نہ آئے ادگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے یہ بائید بیان فرمائی ہے اگر استطاعت ہے البتہ استطاعت پر موقوف ہے اللہ تعالی نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کی وسط سے باہر ہو اور اس کی بقدار جو فقہ کرام نے مقرر کی ہے وہ ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت جو آج کل کے حساب سے تقریباً ساٹھ ستر ہزار روپے کے قریب بنتی ہے اگر اتنے پیسے آدمی کے پاس موجود ہیں یا اتنے پیسوں کا سونا موجود ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی باجب ہو جاتی ہے یا اس کے بعد نقد رکھے ہیں چاہے اس پر سال بھی نہ گزرا ہو اور چاہے وہ ذیور کی شکل میں ہوں یا ضرور سے زیادہ سامان کی شکل میں ہوں تو قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا چاہیے بعض جگہوں پر اس قسم کے مغالطے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں کہ شوہر نے کر لیا تو بی بی کی طرف سے بھی ادا ہو گیا باپ نے کر لیا تو بیٹے کی طرف سے بھی ادا ہو گیا یہ بالکل غلط بات ہے جلسے باپ کی نماز سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی شوہر کے نماز سے بی بی کی نماز ادا نہیں ہوتی دونوں کا الگ الگ فریضہ ہے شوہر کا الگ فریضہ ہے کہ نماز پڑے بی بی کا الگ فریضہ ہے کہ نماز پڑے تو ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح اگر گھر میں ایک سے زیادہ افراد ہیں اور ہر ایک صاحب نصاب ہے یعنی ہر ایک کے پاس گنجائش قربانی کرنے کی تو پھر ہر ایک کے ذمہ الگ قربانی واجب ہے لہذا یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ بس لوگ گھر میں ایک ہو گیا تو بس کافی ہے یہ خیال درست نہیں ہے ہر ایک آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم مانے کے جذبے سے کرنا چاہیے اور اس زمانے میں جو عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس عبادت کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے